اور اگر آپ اس کو جا کے دیکھیں بلکہ میں میڈیا کو بھی دعوت دوں گی ساتھ لے کر جاؤں گی ایک کا میں افتتا کر کے آئی ہوں آپ جا کے دیکھیں آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کسی یورپین کانٹری میں یا کسی ویسٹن کانٹری میں آپ کسی کلینک میں یا کسی ہسپٹل میں جا رہے ہیں ماشاءاللہ اس کو بہت ہی ہائی سٹینڈڈ کے مطابق اس کو ہم نے ریویم کیا ہے اور ان کی جو سسٹینیبیلٹی ہے اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں ڈاکٹرز جو ہے وہ پنجاب کے دور دراز علاقوں میں ان کی شورٹیج ہے ڈاکٹرز جانا پسند نہیں کرتے ہم یہ بھی پلان کر رہے ہیں کہ کوئی بھی بی ایچ یو کوئی بھی آر ایچ سی کوئی بھی ہسپٹل جو ہے وہ صرف اس وجہ سے وہاں پر مریض جو ہیں وہ پریشان ناؤں کے وہاں ڈاکٹر کی موجودگی نہیں ہے اس کے لیے ہمیں پورا پلان بنا رہے ہیں ہیلتھ منسٹرز کے ساتھ مل کے کہ کہ کہیں بھی کوئی مسنگ ڈاکٹر نہ ہو اور اس کے لیے ہمیں جو دور دراز کے علاقوں میں سہولیات پروائیڈ کرنی پڑیں گی ان ڈاکٹرز کو ایکسٹرا ایکسٹرا پے کرنا پڑے گا میں وہ کروں گی لیکن اس کے باوجود اگر ڈاکٹرز نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی تو وہ اپنے خلف جو انہوں نے اٹھایا تھا اس سے روگدانی کریں گے پھر پنجاب گورنمنٹ ایکشن لینے میں حق بجانے ہوگی کیونکہ مریضوں کی اور غریب مریضوں کی جو صحیح کی سہولت ہے اس پہ میرا کوئی کمپرمائز نہیں ہے پھر پنجاب کی پہلی اور پاکستان کی پہلی ائر ایمبلنس ہم شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی دو ہفتوں کے اندر اندر اس کے لیے کام شروع ہو گیا ہے ٹریننگ شروع ہو گئی ہیں اور اس پر بھی بہت اعتراض آیا کہ بڑا کوئی ایسا منصوبہ بنا دیا ہے جس کی عوام کو ضرورت نہیں ہے اور بہت ایک ایسی چیز بنا دی ہے گلٹرنگ کوئی چیز بنا دی ہے جس طرح موٹر وے پہ لوگ کہا کرتے تھے جب نواز شریف صاحب نے نائنٹیز میں موٹر وے بنائی تھی تو کہتے تھے کہ یہ کیا پیسے ضائع کر رہے ہیں آج پورا پاکستان ان موٹر وے سے مستفید ہو رہا ہے اسی طرح میں گھر میں بیٹھ کے یا ٹی وی سکرین پہ بیٹھ کر یا ٹویٹر پہ بیٹھ کر یہ کہنا بہت آسان ہے کہ جی وہ بہت کروڑوں امپیہ خرچ ہو گیا ائر ایمبلنس میں مجھ سے پوچھیں میں جب ہاسپیٹلز میں جاتی ہوں مجھے پتا چلتا ہے کہ کتنی ضرورت ہے ائر ایمبلنس کی اور ائر ایمبلنس کے بارے میں یہ بات کی جاری کہ وہ شاید امیر لوگوں کے لیے وہ بالکل امیر لوگوں کے لیے نہیں وہ انتہائی غریب لوگوں کے لیے جو ایک شہر سے دوسرے شہر جانا آفورڈ نہیں کر سکتے میں نے پرسنلی جا کے لوگوں کو دیکھا ہے اور ایک دن میں چار سے پانچ ڈیتھ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ اب ان کے شہر میں وہ صحیح کی سہولت موجود نہیں اور جس شہر میں صحیح کی سہولت موجود ہے وہاں تک لوگوں کی رسائی نہیں ہے اور میں جب ہاؤسپٹلز میں گئی میں ابھی ساملی سینیٹوریم گئی میں مری میں گئی تو مجھے لوگوں نے کہا کہ ہارٹ اٹیک کے ساتھ جب پیشنٹس پرائیول نہیں کر سکتے اس کے ساتھ وہ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہوتا ہے اور وہ مری سے رائیس ہی جو پندی میں ہے راول پندی انسٹیٹیٹ آف کارڈیولوجی وہ بھی نواز شریف اور شباز شریف سے نے بنایا ہوئے تین گھنٹے میں وہ اپنے گاؤں سے وہاں پہنچتے ہیں پہنچتے پہنچتے لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی تو اپنے دفتروں میں اپنے گھروں میں بیٹھ کے یہ کہنا بہت آسان ہے کہ ائر ایمبلنس کی ضرورت نہیں ہے ان لوگوں سے پوچھیں جو ائر ایمبلنس نہ ہونے کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں میرا یہ خواب ہے اور انشاءاللہ یہ میں کر کے جاؤں گی کہ پانچ سال کے اندر جب میرا حکومت کا وقت ختم ہو رہا ہوگا تو پنجاب کے ہر ڈسٹرک میں ایک سٹیٹ آف دی آرٹ ہسپٹل ہوگا انشاءاللہ تعالی جس کے اندر کارڈیولوجی کا الگ یونٹ ہوگا آنکالوجی کینسر کا الگ یونٹ ہوگا اور جس کے اندر پیڈیاترکس کا الگ یونٹ ہوگا تاکہ ایک شہر سے دوسرے شہر لوگوں کو رولنا نہ پڑے لیکن اس کو ٹائم لگے گا اور ہم میڈیکل سٹیز کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں الہور میں ہم پہلی میڈیکل سٹی بنا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اور مجھے اس بات کی خوشی ہے جب میں جاتی ہوں ہسپٹلز میں جب میں دورہ کرتی ہوں ہسپٹلز میں تو جب آپ دفتر سے نکل کر آپ گراؤنڈ پہ جاتے ہیں نا جو عوام استعمال کرتی ہے جو سہولیات وہاں پر آپ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے جو پریزنٹیشنز آپ کو گورنمنٹ میں ملتی ہیں جو چیف منسٹر آفیس میں بیٹھ کے ٹیبل پہ جو میٹنگ ہوتی ہے ائر کنڈیشن کمرے میں اس میں کچھ پتہ نہیں چلتا جب میں کسی ہسپٹلز کا دورہ کرتی ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ کون سی سہولت یہاں پر مسیں گے اور عوام کو کس تکلیفہ سامنا کرنا پڑ رہے ہیں ابھی میں چلڑن ہسپٹل گئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹرز کے لیے ہسٹل کی کمی ہے تو وہاں پر جو لینڈ اویلیبل ہے وہاں پر ہم ڈاکٹرز کے لیے ایک ہسٹل بنانا چاہتے ہیں اب کیونکہ میں گراؤن پہ گئی تھی میں نے دیکھا میں نے کہا پیشنٹ کیوں کتنا بڑا ہے تو وہ ہزاروں کی تعداد میں پیشنٹ لوڈ ہے وہ انتظار کر رہے ہیں علاج کے لیے میں نے کہا پہلے اور جگہ نہیں ہے میں نے کہا کہ ڈاکٹرز کا جو ہسٹل ہے وہ باہر بن سکتا ہے اس زمین کو ہم اپنی جو سہولیات ہیں اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے استعمال کریں گے یہ فیصلہ میں وہاں کر کے آئیں تو پاکستان کا پہلا state of the art cancer hospital ہم بنانے جا رہے ہیں اس پہ دن رات کام ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ایک سال کے اندر اندر وہ hospital اپنا کام شروع کر دے گا اسی طرح میں سرگودہ گئی تو سرگودہ میں جب میں نے ایک hospital تھا THQ میں ان کی اس کی cardiology ward میں چلی گئی تو یقین کریں مجھے رونا آیا دیکھ کر کہ heart attack کی patients ان کا صرف basic treatment ہو رہا تھا یہ میں میڈیا سے بھی بات کر رہی ہوں میڈیا ذرا kindly ان کا basic treatment ہو رہا تھا وہاں cath lab نہیں تھی پورے سرگودہ division میں cath lab نہیں تھی ہم پاکستان میں الحمدللہ ہر city کے اندر نئی cath labs بنانے جا رہے ہیں اور ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ جب تک ہر شہر میں cardiology کی سہولت میسر نہیں ہوتی تو کوئی heart attack کا patient ہوتا ہے جس کو ساتھ والے district میں یا کہیں shift کرنا پڑتا ہے تو وہاں پر وہ جو life saving یا جس کو streptokinase بھی کہتے ہیں وہ لگا کر وہ injection لگا کر اس کو پہلے stabilize کیا جائے اور اس کو پھر کہیں اور shift کیا جائے تاکہ لوگوں کی زندگیاں بچ سکیں اسی طرح اسی لئے ہم نے میں نے سرگوڈا میں state of the art cardiology کا unit جو ہے وہ announce کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ within the next 12 months functional ہوگا اور پھر health card جو کہ نواز شریف صاحب نے بنایا تھا اور ہم نے بہت successfully اس کو 2016 میں چلایا مجھے افسوس ہوتا ہے کہ پچھلے 2018 کے بعد وہ corruption کا گڑ بن گیا تھا وہ اپنوں کو نوازنے کا گڑ بن گیا تھا اس card کے لیے دست تس بیٹ کا hospital بنایا گیا اپنوں کو نوازنے کے لیے اس health card کو اس کے اندر اتنی pilgrimage ہے کہ میں آپ بتا نہیں سکتی نواز شریف صاحب کے دور میں میں نے کیونکہ ان کے ساتھ مل کے health card بنایا تھا ایک شکایت کبھی نہیں آئی اور اب آپ دیکھیں شکایتوں کے امبار لگے ہوئے ہیں اس health card پہ تو اس کو بھی ہم restructure کر رہے ہیں اس کے اندر بھی جتنے بھی issues ہیں ان کو remove کریں گے اس کو بہتر کریں گے اور اس کو relunch کریں گے انشاءالت اور اس کے علاوہ medicines ہیں ہسپٹل سے چوری ہو جاتی ہیں medicines کو رکھنے کا کوئی ان کی سٹوریج کا کوئی میکنیزم نہیں تھا اور جہاں پر سٹوریج ہوتی تھی وہ اتنی گندی جگہ تھی کہ وہ medicine رکھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ ایک وہ certain moisture جو آپ کو اس سے دور رکھنا پڑتا ہے certain temperature آپ کو کئی چیزوں میں مینٹین کرنا پڑتا ہے آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ پنجاب کے اندر ہم بالکل modern medicines کے medicines کے سٹوریج کے لیے بڑے grand stores ہم بنا رہے ہیں جہاں سے ایک medical medicine جو چوری نہیں ہو سکے گی دوسرا جو بھی اس کے requirement اس کے مطابق ان health ministers کا اور health department کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ پانچ سال کے بعد نواز شریف صاحب کی جو پنجاب حکومت ہے وہ سے ہر گھر تک ہر غریب تک صحت کی ہر وہ سہولت پنچائے جو ہر ملک میں غریب لوگوں کو deserving کو حاصل ہے اور جو امید پیسے سے لیتا ہے لیکن غریب کو مؤثر نہیں ہوتی آپ سب کا بہت شکریہ